اہم خبر آپ کو دیں نیب افسران کا پرائیوٹ افراد کے فراڈ کی تفتیش روکنے پر تحفظات کا حصار افسران نے اپنے ڈی جیز کے ذریعے شیئرمنٹ ایک تحفظات پہنچانے کی سفارش کر دی تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے نئی مشرف ورڈ سے نئی مشرف ورڈ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس سلسلے میں جی معروف جو آرڈیننس آیا ترمیمی نیب کا اس میں ایک شک ہے کہ جو پرائیوٹ افراد ہیں ان کے بارے میں اب نیب بالکل کوئی تفتیش نہیں کر سکتا اس میں پہلے یہ تھا کہ جو کچھ عرصہ پہلے ایک آرڈیننس آیا تھا اس میں یہ چیز رکھی تھی کہ جو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج ہے یعنی فراڈ کے جو کیس ہیں اس میں وہ نیب کر سکے گا لیکن اس کے علاوہ پرائیوٹ کو نہیں چھیڑ سکتے لیکن اب جو آیا ہے اس میں ٹوٹلی انہوں نے ختم کر دی یہ بات کہ جو پرائیوٹ شخص ہیں یا ان کے بزنس ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا اس پر جو نیب کے افراد ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار اپنے ڈی جیز سے کیا ہے اور کیونکہ ہماروک اس وقت آر سو سے زائد ایسے کیسز ہیں جو اربوں روپے کے فراڈ کے کیسز جس پر نیب تفتیش کر رہی ہے اور ان میں کچھ کیسز میں تو اربوں روپے واپس بھی ہو چکے ہیں جیسے کہ ڈبل شاہ ایک بہت بڑا کیس تھا اس میں چار ارہ روپے نیب نے متاثرین کو واپس کیے کچھ اسی طرح کے اور کیسز بھی ہیں حالی نیب لاہور کو تین سو سے زائد ایسے کیسز ہیں اربوں روپے کے اور اس طرح ملک کے دوسرے حصہ میں اب یہ جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ جو اپنی سپارشات ہیں نیب افران کے تحفظات کی اس حوالے سے وہ چیئرمنٹ نیب کے ذریعے حکومت تک پہنچائی جائیں گی کہ کم از کم یہ جو ایک ترمیم ہے اس کو ختم کیا جائے یعنی جو فراڈ کے کیسز ہیں اس پر تفتیش کو نہ روکا جائے وہ جاری رہنی چاہیے کوئی بھی ہو وہ پرائیویٹ ہو گورنمنٹ کا آفیشل ہو اسے جب وہ فراڈ کرتا ہے تو نیب ہی اس کا ذریعہ ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کو واپس ہو سکے آپ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ پولیس جو ہے وہ کتنے کیسز ہوں گے کہ جو ایسے وہ دیکھتی ہیں اور اس میں کوئی متاثرین کو کچھ نہیں ملتا اسی طرح ایفہ یہ اس کو نہیں دیکھ سکتی تو نیب ہی تھا کہ جہاں پر یہ فراڈ کیسز جو ہیں لوگوں کی سنوائی ہوتی تھی اور اربوں روپے واپس بھی ہوئے ہیں یہ ان کو بڑی امید ہے اس پہ کہ وہ حکومت کو یہ قائل کر سکیں گے کہ جو آرڈی نینس ہے جب وہ پارلیمنٹ میں آئے یا دوبارہ اس پہ جب بحث ہو تو اس میں یہ شکھ جو ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے اور ترمیم کو حتم کر کے جو فراڈ کیسز ہیں کوئی بھی کرے اس پر نیب ایکشن لے سکتی ہے نیب ایکشن لے ٹھیک ہے بہت شکریہ سوالے سے آپ نے آگاہ کیا نہیں بہت شکریہ